اردو خبرنامے کے ساتھ میں ہوں زخور لولا بی تفصیلات سے پہلے اہم سرکھیوں پر ایک نظر کانگریس نو منت خباراکین کا اجلاس آج حمایت کے لئے مکتوب عمر عبداللہ کو سوپیں گے نئی حکومت کے تشکیل جلد ہونی چاہے ریاست درجی کے باہلی حکومت کے پہلی ترجیح غلامت میر کا بیان ممبر پارلمنٹ انجینئر رشید کا ہنوارہ میں دھرنا انتظامیہ پر لگایا گنڈا گردی کا الزام پاکستان کے بلوجستان میں کوئلی کی کان پر مسلح افراد کے حملے بیس افراد حلاق سات دیگر زخمی وسلم بیروت میں اسرائیلی فضائی حملوں میں بائیس افراد حلاق ایک سو سترہ لوگ زخمی سرکھیوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بڑی اور اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے اور بڑی خبر اس وقت کی ہمساہ ملک پاکستان سے جہاں پہ کوئلی کی کان پر حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں بیس افراد حلاق جبکہ سات دیگر زخمی ہوئے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان کے بلوجستان سے جہاں پہ بلوجستان میں کوئلی کی کان پر مسلح افراد نے حملے کیے ہیں جس کے نتیجے میں بیس افراد ابھی تک ان حملوں میں حلاق ہوئے ہیں جبکہ سات دیگر زخمی ہیں جنہیں علاج کے لحاظتہ لے جائے گیا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ حلاقوں میں اضافہ ہو سکتا ہے بتا جارہا کہ کانوں پر راکٹ اور گرنیٹ داگے گئے ہیں جو وہاں پہ کارکن تھے کام کر رہے تھے ان پر گولیاں چلائی گئی ہیں گرنیٹ اور گرنیٹ کے حوالے سے بھی خبریں محسن ہو رہی ہے کہ راکٹ اور گرنیٹ اس کان پر داگے گئے ہیں جس کے نتیجے میں بیس لوگوں کی حلاق ہونے کی خبر ہے آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے جنوب مغربی علاقے میں مسلح افراد نے بیس کان کنوں کو گولی مار کر حلاق کر دیا ہے اس دوران سات دیگر لوگ ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق شورش زدہ صوبہ بلوجستان میں حالیہ دنوں میں یہ سب سے مہلک حملہ مانا جاتا ہے اور یہ حملہ ایک آئیسے وقت میں ہوا ہے جب اگلے چند دنوں میں اسلامباد میں ایک اہم سیکیورٹی سربراہی اجلاس ہونے جا رہا تھا اور اس بیچے بڑا حملہ ہوا ہے اطلاعات کے مطابق مسلح افراد نے رات دیر گئے اجلاس دکی میں کوئلی کی کان کے قریب رہنے والے لوگوں کے گھروں کو گیر لیا اور پھر اندھا دھن ان پر فائرنگ شروع کر دی ہے زیادہ تر لوگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق بلوجستان پشتون بولنے والوں علاقوں سے تھا تاہم خبر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے بھی بتایا جا رہا ہے جو وہاں پر کام کر رہے تھے حلاک ہونے والوں میں تین بتایا جا رہا ہے جن کا تعلق زخمیوں میں سے چار بتایا جا رہا ہے ان کا تعلق افغانستان سے جبکہ تین حلاک ہونے والوں کا تعلق بھی افغانستان سے ہے حملی کی فوری طور پر ابھی تک کس نے زمداری قبول نہیں کی ہے بتا دی کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پڑی تعداد میں الہدی کی پسر رہنمہ رہتے ہیں اور اپنی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں ان لوگ کا الزام ہے کہ پاکستان حکومت مقام لوگ کی قیمت پر تیل اور مادنیات سے مال امال بلوچستان کا گیر منصفانہ استحصال کر رہی ہیں اور اس بیچ یہ بڑا حملہ مانا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں فیلال بیس افراد جو ہے وہ حلاک ہوئے ہیں جبکہ ساتھ دیگر زخمی ہیں انہیں اگرچہ ہستال منتقل کر دیا گیا ہے تام خبر یہ بھی ہے کہ حلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے موسیقی چلے آگے بڑھتے ہیں پاکستان کے بعد بات جمہ کشمیر کے اور جمہ کشمیر میں جہاں حکومت سازی کے حوالے سے حل چل ان دنوں زور و شور سے جاری ہے وہیں اس وقت کی بڑی خبر کہ سری نگر میں کانگریس پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے درمیان میٹنگ جاری ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکر فارق عبداللہ کے ریاض گاہ پر یہ اہم میٹنگ اہم اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں کانگریس پارٹی کے لیڈران بھی شامل ہے اور اجلاس میں بتا جارہا ہے کہ اتحاد کا لیڈر منتخب کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ کانگریس پارٹی جو ہے حمایت کے لیے مکتوب عمر عبداللہ کو سوپے گی اور پھر خبر یہ بھی ہے کہ آج ہی عمر عبداللہ راجباؤر میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر سکتے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ سری نگر میں اس وقت یہ اہم اجلاس جاری ہے ڈاکٹر فارق عبداللہ کی رہائش گاہ پر یہ اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں کانگریس پارٹی کے لیڈران بھی شامل ہے نیشنل کانفرس کے لیڈران بھی شامل ہے اور یہ اجلاس اس لئے اہم مانا جارا ہے کیونکہ ایک تو اتحاد کا لیڈر منتخب کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ کانگریس پارٹی جو ہے وہ عمر عبداللہ کو حمایت کے لیے اپنا مکتوب جو ہے وہ سوپے گی اور پھر عمر عبداللہ راج باہن میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کریں گے یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے کل جہاں نیشنل کانفرنس کا لیڈران بھی شامل پارٹی کا اجلاس منتخب ہوا منقد ہوا جس میں عمر عبداللہ کو نیشنل کانفرنس پارٹی کی جانب سے لیڈران بھی شامل پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا اور پھر وزرعالہ کے امیدوار کی طور پر بھی عمر عبداللہ کا نام سامنے آیا اور اس وقت نیشنل کانفرنس اور کانگرنس کے درمیان یہ اہم میٹنگ سرینگر میں جاری ہے ڈاکر فارولہ کی ریاحش گاہ پر یہ میٹنگ اس وقت چل رہی ہے اور اجلاس میں جہاں اتحاد کا لیڈر منتخب ہوگا وہیں آج کانگرنس پارٹی اپنی حمایت جو ہے نیشنل کانفرنس کو سوپے گی اور پھر عمر عبداللہ راج باہر میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کریں گے نیشنل کانفرنس کی بات کریں گے تو کل چار آزاد امیدواروں نے نیشنل کانفرنس کو جوائن کیا جس کے بعد نیشنل کانفرنس کی تعداد اٹھالیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ کانگرنس کے پاس چھے امیدوار ہیں جنہوں نے جیت حاصل کی ہے جن میں پردیش صدر تارک حمید کررا غلام انمیر پیرزادہ محمد سعید نظام دید باٹ عرفان حفیز دون اور پھر جمعہ صحبی کی بات کریں تو ایک سیٹ یہاں سے کانگرنس پارٹی نے نیری افتیخار احمد راجوری سے انہوں نے کامیابی حاصل کی کل ملا کر چھے سیٹے کانگرنس پارٹی کے پاس ہے جبکہ نیشنل کانفرنس کی تعداد اٹھالیس تک پہنچ گئی ہے اور یہ اہم اجلاس فلال اس وقت جاری ہے شمیمہ فردوس ارکنے اسمبلی انہوں نے اس میٹنگ کے حوالے سے میڈیا سے فلال بڑی خبر اور اہم اجلاس اس وقت سری نگر میں جاری ہے داکٹر فارق اللہ کی ریاحش گاہ پر یہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے اس میں کانگرنس پارٹی کے لیڈران جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں ساتھ اس ساتھ نیشنل کانفرنس کے لیڈر جو ہے ایمیل ایز ہے وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ اجلاس کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج ہی کانگرنس پارٹی اپنی حمایت جو ہے وہ حمایت کے لیے اپنا جو مکتوب ہے وہ عمر عبداللہ کو سوپے گی اور پھر عمر عبداللہ آج ہی کی دن راج بھور میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر سکے اس پر مزید بات چیت کریں گے سرین اگر آپ کو لے چلیں گے عمران نائیب کو ہمارے ساتھ آئے عمران بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ اہم میٹنگ اس وقت نیشنل کانفرنس اور کانگرنس پارٹی کے درمیان جاری ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے جی پلکل ظہور میں اس وقت ڈاکٹر فارق عبداللہ کی ریاج بھا کے باہر ہوں اور یہاں پہ اس وقت جو نیشنل کانفرنس کے لیجسٹریٹورز ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں جن میں نور کشمیر رکی آباد کانگرنس کے جاوے دار کو ہم نے دیکھا مہراج دین جان کو ہم نے دیکھا تنویر صادق حسنین مسعودی سمیں اور اس کے علاوہ کئی سارے جو لیجسٹریٹورز ہیں وہ یہاں ڈاکٹر فارق عبداللہ کی ریاج بھا پر ہیں اور ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے جب نیشنل کانفرنس کے ایک سینل لیجر سے بات کی اور اس گہما گہمی کے بارے میں جانے کی پوشش کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ کانگرنس کے ساتھ اس پر قسمیٹنگ جاری ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے پی پی آئی ایم کے محمد اسے تاری گامی کی جان سے بھی ایک نمبر یہاں آئے تھے اور جنہوں نے کہا کہ میں پارٹی کی طرف سے یہاں پہنچا تھا اور وہ بھی جے کنفرنسی دیر پی آئی ایم کی سیڈی آئی ایم کا بردور سپورٹ ہوگا الائنس کو اور نیسل سوانسل کو پل ملا کے آج بھی مسلسل سلسل سرنگر کے اندر یہاں کی جہما گہمی مسلسل جاری ہے اور دوسرے جاری آج کانگرس کے بھی ایک میٹنگ روزی ان کے لیجن سرنگر کے حج باتن میں ہوگی اور امید سے جاری ہے کہ آج یہ جو میٹنگ روزی کا جو سلسلہ ہے یہ دیر شام تک حزام پدیر ہوگا اور اس کے بعد چاہید آج شام تک روحات کی جاری ہے کہ نیسل سوانر کے لیٹر بھیجا جائے گا الائنس کی طرف سے اور انہیں حکومت کا دعویٰ بھی جائے جائے گا اور ساتھ ساتھ انہیں خورت سمجنی کے لیے وقت بھی مانگا جائے گی تو کیا امران یہ مانا جائے کہ آج ہی یہ تباہم تصفیریں کلیر ہوں گی آج ہی کانگریس پات یا اپنی حمایت کا مکتوب جو ہے وہ عمر عبداللہ کو سوپے گی اور پھر عمر عبداللہ آج ہی کی دن راجباؤن میں جا کر حکومت سازی کا دعویٰ پیش کریں گے یہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے جس رکے سے اس وقت اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل کانٹرز کے صدر ڈاکٹر فارس اپنا کی ریایت کا پر جسے کے سے گہمہ گہمی ہے اور میٹنگیں مسلسل جاری ہے اور لیجسلیٹرز یہاں پہنچ چکے ہیں ایم ایل ایل اور ساتھ ساتھ کانگریس کا بھی یہاں کچھ لیڈیوز آئے ہیں اور میٹنگ جاری ہے ان کے ساتھ اور سے بعد دو بجے جو کانگریس لیجسلیٹر پارٹی کی میٹنگ ہوگی اور وہاں پہ بھی لیڈیو آف لیجسلیٹر الیکٹر کیا جائے گا انہیں منتخص کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی کلیر جو یہ جو ایم بیٹی ہے ہو جائے گی اور جو معاملات ہیں وہ پوری طرح سے سامنے آ جائیں گے موازیہ ہو جائیں گے اور ایسے بزاہر ایلید کی جاری ہے کہ دیر شام تک جو ہے نیچنل دارنر تک کے پاس یہاں تین رکمی جو سب میں نیمبر ہے وہ جائیں گے لیڈر لے کے کیونکہ شاید کانگریس کی طرف سے اپنا جو سپورٹ ہے وہ لیٹر آف سپورٹ نیشنل کانفرس کو بھیج دی جائے عمران کیا کانگریس پارٹی کی جانب سے کوئی مطالبہ بھی رکھا جائے گا کوئی کنڈیشن رکھی جائے گی نیشنل کانفرس کے سامنے کیونکہ خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ کانگریس پارٹی نائے وزرحالہ کے عہدی کا مطالبہ کر سکتی ہے دیکھیں یہ دراصل اگر اور مدر کی باتیں ہیں اور اگر آپ لوجک دیکھیں گے کیونکہ میکنس کانفرس کانگریس سے پہلے سے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو الائنس ہے یہ دوہزار انہیں کے بعد جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں بنائی گی ہے اور دونوں سیاسی جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ جو سیاسی انتظامی یہاں پہ حالات بدل گئے ہیں جو چینج یہاں پہ لائے گی تو اس تناظر میں بیجے کی کو یہاں سے روکنے کے لیے یہ ایلائنس بڑا ایمپورٹ رکھا ہے اور جب ریجلٹ تکلیر ہوا تو اس کے بعد بھی اگر آپ تاریخ سرہ کا سٹیٹ دیکھیں گے مرگلا کا سٹیٹ دیکھیں گے یا پھر نیشنل کانفرس کے دیگر دیکھیں گے تو ابھی بھی وہ اپنے ان باتوں پہ سامنے نظر آ رہے ہیں اور وہ اپنے اس کامٹ پہ ابھی موقع ان کا برقرار ہے یہ جو الائنس ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے پشکت کے لیے جمہو کشمیر کے لوگوں کے جو تبدیل ہیں یہاں پہ دیئے ان کو بروئے کار راتے ہوئے بنائے کیا ہے لیکن میں ایسا نہیں سمجھ ہوں کہ کوئی ایسا مطالبہ سامنے رکھا جائے گا لیکن جو نوروز کے حساب یا جو پارٹی حق رکھتی ہے تو اس تناظر میں یقینی طور کچھ چیزیں سید ڈسکس ہو سکتی ہے لیکن سارا جو یہ کہنا کہ کلیم کریں گے تو وہ کہنا بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے امران آئی کو سرینگر سے ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھی کہ یہ اہم اجلاس اس طرف سے جو حمایت ہے وہ عمر عبداللہ کو سنوپی جائے گی اور پھر عمر عبداللہ آج ہی راجبان میں جا کر حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ادھر کانگریس پارٹی کی سینئے لیڈر اور خلقہ انتخاب دورو سے اور اکنے اسمبلی گلامت میر نے کہا کہ نئی حکومت کی تشکیل جلد ہونی چاہیے اور نکاح کے پانچ ایمیل ایز کے نامزدگی بھی کیابنٹ کے ذریعہ ہونی چاہے گلامت میر نے کہا کہ ریاست در جی کے باہلی نئی حکومت کی پہلی ترجیح ہوگی گلامت میر نے دورو میں ایک ریلی کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا ہے دیکھیں ابھی تو سلسلے وار پروسیجر آگے بڑھ رہا ہے گورنمنٹ فارمیشن کے لیے چونکہ یہ کولیشن میں ہم نے چناؤ لڑا کولیشن کے ہی پیسلے ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ فارمیشن منڈے کے آس پاس ہونا چاہیے چونکہ آلڈی تائی ہوا ہے کہ جتنا جلدی گورنمنٹ فارمیشن بنے اتنا بہتر ہے کیونکہ ایک تو پانچ میمبر اس کو نومنیشن کی بات تھی وہ فیلال ہولڈ پر چلا گیا آلٹیمیٹ لی وہ کائبنیٹ کے تھوہی جانا چاہیے دوسری بات یہ کہ جتنا جلدی اوط ہو جائے اتنا ہی جلدی سرکار اپنی کلیم گورنمنٹ آف انڈیا کو دے گی کیبنیٹ دے گی کہ ریسٹوریشن آف سٹیٹ ہونا چاہیے جلد در جلد ہونا چاہیے دو امپارٹن چیزیں ہیں اس میں لیت لیل نہیں کیا جا سکتا دونوں چیزوں کے خاطر ٹائم گوائے بغیر وقت ضائع کیے بغیر گورنمنٹ فارمیشن کی اور آگے بڑھتے ہیں عوامی اتحاد پارٹی کی سربراہ اور ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید نے را دیر گئی کلنگام سے پیدل چل کر ایس پی آفیس ہندوارہ کے باہر دردہ دیا ہے انجینئر رشید نے الزام لگائے کہ شمال کشمیر کے لوگ بلخصوص ہندوارہ اور ملحقہ علاقوں ریت اور بجل نکالنے کی اجازت دی جاری ہے انہیں ایک مقام سیاست دان پر اپنی پادئے کے کارکنوں پر گنزی کے دن حملہ کرنے کا الزام لگا کر کہ ابھی تک ان کی خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی جنر رشید نے کہا وہ اس وقت تک اپنا احجاج ختم نہیں کریں جب تک کہ حکام ان کے سامنے اٹھائے گئی مسائل پر کاروائی نہ کرے بعد ازا انتظام نے دو دن کے اندر کاروائی کرنے کا یقین دلایا جس کے بعد جنر رشید نے اپنے حامیو کے حمرہ درنا ختم کیا پندرہ بیس سال کے بچوں کی پسنیا توڑی گئی کس طرح پولیس کے لوگ بندو کے تان کر میڈیو حیث آپ دیکھیں چیئے میں آپ کو دکھائی دوں رہا کس طرح پولیس کے اہل کارو کا کام کسی کا پروٹیکشن دینا ہوتا کسی کا ایجنٹ بن نی ہوتا کس طرح بندو کے تان کر وہ بھی دمکیا دے لیو دی میں کئی بات ایس پی صاحب سے کہا کہ جناب ہم آپ کے تابعہ دار ہیں مہرمانی کر کے آپ لوگوں کو جینے دی گئے اگر کوئی اس غلط خیمی میں ہے کہ صرف موڈی جی ڈاکٹر نے ریفر کیا سندگر جا رہا تھا اس کو روک کر صرف اس جی صاحب سے میں نے ہر روز بیک مانگی میں نے کہ خدا کے بات میں جینے گئے ہماری بات کوئی سنی نہیں رہا ہے یہاں نعرے لگے نبی سے پیارا کوئی خدا بچائی ہمارا ان کے کلیکشن جیتے ہارے الگ باتیں خیل ختم اس کے کہنے پر تکٹر والوں کو ستانا کے خاص تعداد نے اپنا چیک اپ کرا اس موقع پر ادارہ کی چیئر مین میراج دین بجا نے کہا کہ میڈیکل کیمپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت علی کے متبرک ایام کے سلسلے میں ہر سال منقض کیا جاتا ہے گلستان عیدہ عرفان فازل سے انہوں نے بات چند کی ہے گاؤسیا شفا خانہ ان ڈائیگنوسٹک سینڈر اور آج یہاں پر میڈیکل ٹیسٹ چل رہا ہے ہمارے ساتھ میراج بجا صاحب ہے آپ کا ویلکم سر گلستان نیوز میں آج جس طریقے سے میڈیکل ٹیسٹ چل رہا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور یہ شروع آج ساتھ ہی تاریخ ہے ساتھ آج انشاء اللہ اس اقیدت و احترام کے حوالے سے ہم نے حضبی روایت یہاں پر ہرس سنگ ہرس سٹیٹ میں جو ہم پچھلے پہلے بھی کرتے آئے ہیں فری میڈیکل کیم کا یہاں پر ان ڈیک آد کیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک ہمارے پاس 700 ریجسٹریشن ہوئی ہیں جو مختلف آئے سے ہمارے پاس لوگ آئے ہیں وہ یہاں پر مفت تسٹ آئی جات بہت کراتے ہیں تو یہ قریب ملا کے 40 ہزار تک ہمارا یہاں پر جو ٹیسٹ آئی جات ابھی ہونے جا رہے ہیں ابھی تک تو ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں جن کے ریجسٹریشن ہوئی ہے تو اس کے لئے کوئی سپیسیفیق ریجسٹریشن کرنی کے لئے کچھ آپ نے ایسے دامات اٹھائیں یا ایسا وینڈو ہے یا اپلیکیشن فارم ہے اگر کسی کو اس کے لئے اپلائی کرنا دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ دو دن کبھل ہم نے یہاں رکھ تھا کل شام چار بجے تک یہاں پر ریجسٹریشن اپن تھی ابھی ہمیں کوئی لگ رہا ہے کوئی کرنی ہی پایا ان ٹائم ریجسٹریشن تو ہم اس کو بھی یہاں سلسلہ آگے کے لئے یہ آیام مطلب ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم یہاں پر بلڈ کیمپ بھی کرنے جا رہے ہیں کسی احترام وقیدت کے حوالے سے چلے آگے بڑھتے بات شپیان کی کرتے کیونکہ شپیان سے بڑی خبر آرہی ہے جہاں پر آگ ایک خول ناک بارداد سامنے آئی ہے جس درمیانی شب آگ لگنے کے واقعے میں کمز کم درجن دکانے جل کر خاکستر ہوئی ہے بتایا جارہا کہ دو منزلہ امارت جس میں گراؤن فلور کی دکانیں گلام حسن والدی گلام رسول ساکینہ اونیوارا کی تھی رات دیر گئے خولناک آگ لگنے سے خاکستر ہوئی ہے اس دوران اگرچہ مقامی لوگ فائرین امرجنسی سرویس اور پولیس نے آگ بجانے کی کوشش کی تاہم آگ اس واردات میں لاکھ روپے مالت کا نقصان پہنچا ہے آدھ زدگی کی واقعی کی اطلاع ملتی ہی علاقے میں انگامی طور پر مقام لوگ کے علاوہ فائرین امرجنسی سرویس کے اہلکار آگ پر کابو پانی کے موقع پر پہنچ گئے آگ پر آگ پر کابو پالیا گیا تاہم آگ اس واردات میں کافی نقصان ہوا ہے ادھر آگ لگنی کی اجوہات کا پتہ لگانے کے لئے تحقیقات جاری ہیں موسیقی موسیقی سارا دکان جب تک وہ فائر سرویس فائرین امرجنسی سرویس پہنچا تو تاب تک اس کے کافی حصہ جل چکا تھا اگرچہ لوگ نے کافی کوشش کی اس کو بھجانے کی لیکن وہ وہ تک پہنچنے میں کوئی راستہ نہیں تھا جس کی وجہ سے آگ کے شولے دور دور تک بڑک جس کی وجہ سے کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکا اور پھر یہ سارا دکان جل گئے جب تک وہ فائر سرویس والے یہاں پر پہنچے دیکھو اگر کہیں گے کہ شاہر سرکیر تو یہاں پر کوئی لائیو نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جان بوچھ کر کسی نے دیا ہو ہو رہا ہے کہ کسی نے پتہ نہیں کس ذاتیات کی بنیاد پر یا کس پریقے سے اس نے لیکن لگتا ہے کہ کسی نے جان بوچھ کر اس میں جلائی سہ صاحب اور دوسرے پولیس والے اس کے ساتھ آئے تھے تو ہم نے پیسندر کو پھون کیا تو انہوں نے کہا کہ پولیس والے آپ اس مجید اکشن دی سکتی میرا نام یا رہے میں آو نیرک رہنے والا میرا دکان یہاں پی رہا تھا ریپیرنگ کا سکوٹر اور سپریم موٹرز ریپیرنگ کر رہا تھا کل شام کو جب گر میں تھے تو احران کیا گیا تھا کہ یہاں پر آگ جس کی واجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا میرے دکان میں سامان تھا جس کی واجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سامان ہوگا ہمیں چلے بیتے تازہ اور دکھ خبر نام میں اپنے میرے زبان خلول اللہ کو دیجئے اجازت مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے آپ اگلیستان نیوز موسیقی